بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپریشن رجیم چینج آزاد کشمیر میں مکمل ہو گیا ہے ہمارا پاکستان پروجیکٹ کے تحت ایک ایسا وزیر آزم لایا گیا ہے جس پر تمام پارٹیز متفق ہیں ہمارا پاکستان پروجیکٹ کیا ہے میں آپ کو آگے چل کر مزید تفصیلات بتاتا ہوں لیکن پہلے آپ کو اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں عمران خان نے دو سو ستانوے امیدواروں کو ٹکٹس جاری کر دیئے ہیں یہ تحریک انصاف تمام حلقوں پر بندے کھڑے کر رہی ہے پنجاب میں تحریک انصاف ایکسپیکٹ کر رہی ہے تین چوتھائی اکثریت سے جیتنا میں آپ کو سرویز بھی پہلے بتا چکا ہوں کہ دو تہائی سے زیادہ کی لیڈ بتائی جاتی ہے لیکن سرویز سے زیادہ عموماً گراؤنڈ صورتحال ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک الیکشن کا محول بنتا ہے تو وہ لوگ بھی جو ایکٹیو نہیں ہوتے وہ بھی شامل ہو جاتے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں اٹھ سٹھ پرسنٹ لوگ پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دینا چاہتے ہیں یہ پنجاب کا سروی ہے جبکہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں شاید پی ٹی آئی اٹھائیس پرسنٹ پر تھی اور نواز شریف اکتیس فیصد پر تھا تو نواز شریف کو اسی ریشو سے آٹھ دس سیٹیں زیادہ مل گئی تھی اور بعد میں آزاد امیدوار جب شامل ہوئے تو تحریک انصاف کی حکومت بنی تھی تب اٹھائیس اور اکتیس کا مقابلہ تھا اب اٹھ سٹھ اور اٹھارہ کا مقابلہ رہ گیا ہے تو سوچیں کہ سیٹیں کدھر جائیں گی یہ سمجھنا مشکل نہیں ہے تو یہ جو نیا پاکستان پروجیکٹ ہے یہ ہے کیا پہلے آپ کو یہ کلپ سنانا چاہتا ہوں انوار الحق چودری جو نئے وزیر اعظم بنے ہیں آزاد کشمیر کے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ کس کے ووٹوں سے جیتے ہیں تاکہ یہ کنفیجن دور ہو جائے کہ وہ کس کے وزیر اعظم ہے یہ ذرا سنیے گا کہ میں آزاد وزید وعاق یہ سیر سے یہ انتقام لڑا پیٹی آئی کے دوستوں ہیں مجھے ووٹ دی رہا لیکن کس آمدر سے بھی کوئی انکار نہیں کہ آگر پی ٹی آئی کے دوستوں ہیں مجھے ووٹ دیا تو میں کیا سکھوں ان کو ان کو ان نے نہیں دیا کہ اقتدار مجھے پی ٹی ایم کے دعوی سے دا ہماری پارٹی اقتدار ہمیں آنے کے قابل ہوتی تو میں سکھو بھی اقتدار ساکھنا مجھے جی ناظرین اکرام مجھے پی ٹی ایم کی وجہ سے اقتدار ملا ہے ہماری پارٹی اقتدار میں آنے کے قابل ہوتی تو میں کبھی آزاد امیدوار کھڑا نہ ہوتا میں آزاد امیدوار کے طور پر کھڑا ہوں یہ امران خان کا نامزد کردہ بندہ تھا جب یہ سپیکر بنا اور پھر اچانک یہ صورتحال ہو گئی اور انڈ میں صاحب نے کچھ ایسا بھی فرمایا ہے جس کے بارے میں آپ کو اگاہ کرتا ہوں راجہ بشارت ہیں انہوں نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے میں وہ پڑھ کر سنا دیتا ہوں وہ لکھتے ہیں کہ انوار الحق نے وزیراعظم بننے کے بعد پولیسی بیان جاری کیا کہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے وزیراعظم کا امیدوار تھا پی ٹی آئی پی پی اور نون لیگ کا شکریہ کہ مجھے ووٹ دیا پاکستان اور آزاد خطے کے اندر قومی سلامتی کے اداروں کا کردار ناقابل فراموش ہے اور ان پر انگلی اٹھانا نامناسب ہے تو آتے ہی ہمارا پاکستان والوں کی تعریف شروع کر دی تو یہاں سے آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہ ہمارا پاکستان پروجیکٹ ہے اب یہ سمجھ لیں کہ ہمارا پاکستان پروجیکٹ کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی آپوزیشن نہیں ہونی چاہیے اگلے دس سے پندرہ سال تک ہماری ساری جماعتیں اقتدار کا حصہ رہیں کوئی آپوزیشن نہ ہو جو بھی پالیسیاں ہو کوئی تنقید نہ ہو وہ پالیسی صحیح ہو یا غلط کوئی ان پر تنقیدی آواز نہ رہے میڈیا کنٹرول ہو چکا ہے اگر ساری جماعتیں سیم پیج پر آ جاتی ہیں عمران خان سائٹ پر ہٹ جاتا ہے اور باقی ریتی جو تحریک انصاف کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے اس اقتدار کے چربے میں تو سوشل میڈیا پر بھی دباؤ ختم ہو جائے گا یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ گلیاں ہو جان سنجیاں ویچ مرزا یار پھرے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ساری سیاسی جماعتیں تو ملک نہیں چلا رہی کمپنی چلا رہی ہے اور کمپنی چاہتی ہے کہ اس پر تنقید نہ ہو اس پر کچھ سٹیپس ہیں ہمارا پروجیکٹ جو ہمارا پاکستان پروجیکٹ کیوں ضروری ہے ناظرین اکرام ہم نے خطے میں عملا بھارتی بالدستی تسلیم کر لیا ہے اس حد تک تسلیم کر لیا ہے اس حد تک کہ اب را فیصلے کر رہا ہے کہ ہمارے ملک میں الیکشن کب ہوں گے لیکن اس سے آگے بھی کچھ چیزیں ہیں پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے یہ بار بار میں بات کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بولتا رہتا ہے لیکن یہ ایک سیریس مسئلہ ہے پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے نمبر دو پاکستان نے ایک لبرل سیکولر ریاست بننا ہے مذہب کا ریاست سے تمام تعلق ختم کرنا ہے جو مغربی اقدار کے مطابق ایکسیپٹیبل ہو جس میں کچھ اہم چیزیں ہیں اس میں مائنورٹیز کو بھی خاص فسیلیٹیٹ کیا جانا ہے ہیومین رائٹس اورگنائزیشن یورپی یونین اور امریکی اداروں کی رپورٹس یہ کہتی ہیں نمبر دو یہاں پر پاکستان میں ہم جس پرستی کو ایکسیپٹیبل بنانا ہے قابل قبول بنانا ہے پاکستان کے قوانین میں ایسی تبدیلیاں کرنی ہے کہ جس سے یہ چیز کارونان جائز ہو جائے لیکن ایسے سیٹل طریقے سے تبدیلیاں کرنی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ نون لیگ ایک بل لے کر آئی تھی دوہزار اٹھارہ میں جس میں جنڈرز کے حوالے سے کچھ چیزیں رکھی گئی تھی جس پر بڑا اتراز بھی اٹھا پھر جماعت اسلامی اور اوریا مقبول جان اسے لے کر گئے عدالت میں اور اس طرح کے معاملات چل رہے ہیں یہ سارا ایجنڈا ہے جس کو نافذ کرنا ہے اب یہ ایجنڈا صرف تب نافذ ہوگا جب سو فیصد جماعتیں سیم پیج پر ہوں گی جب کوئی ملک میں اپوزیشن نہیں ہوگی مالی پولیسز اپنی جگہ باقی بھی اپنی جگہ یہ ہمارا پاکستان پروجیکٹ کا ایک کشمیر میں ٹرائل رن کیا جا رہا ہے باونڈ ٹوٹل لوگ ہیں اس وقت آزاد کشمیر کی اسمبلی میں اٹھالیس لوگوں نے ایک ایسے لوٹے کو ووٹ دیا ہے جو تحریکین صاحب کا سپیکر تھا اچانک آزاد کھڑا ہو گیا اور اٹھالیس ووٹ اسے پڑ گئے یعنی تحریکین صاحب کے بھی سارے پڑ گئے نونلی کے بھی پڑ گئے پیپرز پارٹی کے بھی پڑ گئے ہمارا پاکستان پروجیکٹ جو لانچ کیا گیا ہے دوسری جانب پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو رہی ہے ایک طرف ہمارا پاکستان جو ہے وہ چلنا ہے کہ سب مل بیٹھے ہیں اور ایک طرف تحریکین صاحب کے لوگوں کو تحریکین صاحب کا جو انسٹاگرام کا جو لیڈ ہے جو ہیڈ ہے اس کو اغوا کیا گیا ہے کریک ڈاؤن اس لیے بھی ہو رہا ہے مجھے یہ سمجھ آتی ہے خاص طور پر سوشل میڈیا پر کیونکہ کمپنی یہ سمجھنا چاہ رہی ہے کہ یہ کیسے اتنا آرگنائزڈ ہے اتنی بروٹ پاور کیسے ہے ان کے پاس کہ ہمارا کوئی نیریٹی بھی نہیں چال رہا اور انہی کا نیریٹی بھی چال رہا ہے وہ سیکھنا چاہ رہے ہیں میں ان کو تھوڑی سی یہاں ہیلپ دینا چاہتا ہوں کیونکہ میں کلوزلی سوشل میڈیا کو مانیٹر کرتا ہوں دیکھتا ہوں میں آپ کو یہ بات یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ جو مرضی موڈل یہاں پر اپنا لیں آج کل آپ نے بوٹ ایکٹیوٹی شروع کی ہوئی ہیں لیکن اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ لوگوں کو ریل ایکٹیوٹی اور بوٹ ایکٹیوٹی نظر آ جاتی ہے دس ہزار بارہ ہزار ویئرز ہوتے ہیں اور آپ کو ساٹھ ہزار ووٹ وہ ڈلوا دیتے ہیں تو نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں آپ کو مشورہ دینے کی کوشش کرتا ہوں عمران خان کو سوشل میڈیا پر آرگینک سپورٹ حاصل ہے جو آرگنائزڈ لوگ ہیں جو والنٹیر ساتھ کھڑے ہیں جو اپنا پورا ٹائم گزارتے ہیں وہ بہت کم ہیں وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں جو والنٹیرز ہیں جو آپ نے جانگیر ترین جیسے لوگ شامل کروا کے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو ہمیشر ڈیوائیڈ رکھا ایک جانگیر ترین کے سوشل میڈیا کو چلاتا تھا وہ تحریک انصاف کے سوشل میڈیا میں پھوٹ ڈلوا کے رکھتا تھا سوشل میڈیا پر تحریک انصاف دوہزار اٹھارہ تک تقسیم تھی دوہزار انیس تک بھی یہی صورتحال تھی پھر جانگیر ترین سے عمران خان نے ڈسٹنس کیا اپنے آپ کو وہ جیسے جیسے باہر نکلے تو تحریک انصاف اورگنائز ہونا شروع ہو گئی اور پھر کچھ تبدیلیاں واقعی ہوئی تحریک انصاف میں جس میں جو افیشل لوگ تھے وہ بھی سارے والنٹیر ہیں پیسے لے کر کوئی کام نہیں کرتا وہ بھی بہتر ہوئے اور جو لوگ بٹے ہوئے تھے وہ بھی سارے کے سارے ایک ہو گئے سب اکٹھے ہو گئے وہ والنٹیر جو جو اورگنیکلی عمران خان کو سپورٹس کرتے تھے سوشل میڈیا پہ وہ بھی سارے کے سارے خود بخود ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے تو یہ وہ صورتحال ہے جس کی کمپنی کو جو ہے وہ سمجھ نہیں آ رہی اور ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ عمران خان کی اس وقت ریل میں سپورٹ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور پبلک کے اندر موجود ہے اس کو فیک نہ سمجھا جائے اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ پیسوں کے ذریعے سے جو ہے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے اب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا